الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكریم وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بیحسان الى یوم الدین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم عن عائشة رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانا یجتہید فی العشر الاؤاخر ما لا یجتہید فی غیره رواہ مسلم حضرت عائشة رضی اللہ عنہ سے مروی ہے بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری دس دنوں میں اتنی محنت کرتے تھے جتنی آپ دوسرے دنوں میں نہیں کرتے اس حدیث کو امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی صحیح کے اندر پیش کیا ہے وَعَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم يَخْلُطُ الْعِشْرِينَ بِصَلَاةٍ وَنَوْمٍ فَإِذَا كَانَ الْعَشْرَ شَمَّرَ وَشَدَّ الْمِعْزَرُ اور نماز بھی پڑھتے ملاتے تھے دونوں کو اور آخر کے جب دس دن آتے تو آپ پوری طریقے سے کمر بستہ ہو جاتے تیار ہو جاتے اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم رحمہ اللہ نے روایت کیا ایک الفاظ یہ بھی ہیں احیا لیلہ وَأَيْقَضَ أَهْلَهُ خود رات جاگتے اور اپنے گھر والوں کو جگاتے وَعَنْ عَيْشْرَ رضی اللہ عنہ قالت كان النبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا ہی سے مروی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم يَعْتَكِفُ فِي كُلِّ رَمْضَان عَشْرَةَ اَيَّمْ ہر رمضان دس دنوں کا آپ اعتقاف کرتے فَلَمَّا كَانَ الْعَامَ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ اِعْتَكَفَ عِشْرِينَ يَوْمًا رَوَاهُ الْبُخَارِ جس سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی آپ نے بیس دنوں کا اعتقاف کیا محترم دوستوں بزرگوں جیسے آپ کو معلوم ہے آج انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یہ چودہ سو چالیس پر تین حجری پورٹین پورٹی تری حجری اور ٹونٹی ٹونٹی ٹو کا یہ صبح کا رمضان کا آخری درس ہوگا پہلے میں معذرت خواہوں کچھ لوگوں نے مجھے نماز میں کچھ پڑھانے کے لئے کہا فلاں صورت پڑھائیے ہم کو سننا ہے آپ کی زبان سے تو یہ صورت میرے دل کے خریب ہے صور نوح جو ہے میں چاہا آج وہ صورت میں پڑھاؤں جو میرے قریب ہے کسی نے کبھی کہا سور رحمان پڑھاؤ میں نے سور رحمان پڑھایا کسی نے سور یاسین کہا میں نے سور یاسین پڑھایا جی ایک صاحب نے کہا کہ سور واقعہ پڑھائیے میں کہا میں آج سور نوح پڑھاتا ہوں جی ہو سکتا ہے اندہ گیارہ مہینے میں اللہ یہ موقع دے نہ دے اس لئے میں نے آج سور نوح پڑھا دیا اس لئے کہ جب میں چھوٹا تھا میرے استاذ نے مجھے یہ صورت جب کلاس میں پڑھائی تھی تو انہوں نے ایک لفظ کہا حسن بسری رحمہ اللہ کا ایک آدمی آ کر شکایت کیا ان کے پاس کہا شادی ہو کر سالوں ہو گئے ہیں بچے نہیں ہو رہے ہیں تو حسن بسری رحمہ اللہ نے کہا استغفر اللہ پڑھو استغفر اللہ کسرت سے پڑھو بچے ہوں گے انشاءاللہ وہ چلا گیا اسی مجلس میں بیٹھے تھے ایک دوسرا آدمی آیا کہا بارش نہیں ہو رہی ہے ہمارے علاقے میں بارش نہیں ہو رہی ہے اب دعا کیجئے اللہ بارش برسائے رحمہ اللہ نے کہا استغفر اللہ پڑھو پھر اسی مجلس میں اٹھے نے ایک تیسرا آدمی آیا اس نے آ کر کہا سبحان اللہ کمائی نہیں ہو رہی ہے مال نہیں ہے میرا کاروبار نہیں ہے حسن بسری رحمہ اللہ نے کہا استغفر اللہ پڑھو تینوں لوگوں کو الگ الگ مسائل تھے مگر جواب ایک دیا گیا اور جب ان سے پوچھا گیا یہ تابعین میں بہت بڑے تابعین ہیں صحابہ کے بعد کے جنریشن کے ہیں یہ بہت بڑے انسان ہیں انہوں نے آج کی آیت پڑھی جو میں نے نماز میں پڑھی یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ اللہ کہہ رہا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ کہو فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا استغفروا رَبَّكُمْ اپنے رب سے استغفار کرو استغفر اللہ پڑھو کسرت سے اِنَّهُ کَانَ غَفَّارَ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارَ استغفار کرو گے آسمان سے بارش اترے گا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارَ وَيُمْدِدْكُمْ اللہ تمہاری مدد کرے گا اللہ تمہاری مدد کرے گا استغفر اللہ سے اللہ تمہاری مدد کرے گا بِأَمْوَال مال دے گا تمہیں کاروبار اچھا نہیں ہے کاروبار اچھا کرے گا بِأَمْوَال وَبَنِين اولاد اتا کرے گا اللہ کو اکبر میں میرے عزیز بھائیوں سے نوجوانوں سے میری دلی درخواست ہے اللہ کا کلام غلط نہیں ہو سکتا ہرگز غلط نہیں ہو سکتا کسرس سے استغفر اللہ پڑو اولاد بھی ہو جائے گی دیکھو انشاءاللہ یہ قرآن کی آج کی آیت ہے اور بڑے قریب ہیں میرے دل کی آیتیں اس لئے میں نے آج کی آیتیں اپنے طرف سے میرے پڑی ہیں الحمدللہ اس کے بعد ایک اور ساتھی نے کہا کہ آپ جو ہے وہ پانسو سال والی حدیث بتائیں انشاءاللہ بتاؤں گا کبھی آپ کا احترام کرتے ہوئے غریب جنت میں مالدار سے پانسو سال پہلے جائے گا غریب غریب جنت میں مالدار سے پانسو سال پہلے جائے گا سبحان اللہ مالدار حساب و کتاب میں لگے رہیں گے جتنا یہاں کمہ رہے ہیں یہاں تو دینا ہی ہے وہاں بھی دینا پڑے گا اور غریب بڑے آسانی سے جاتا رہے گا کہا کہ یہ حدیث بھی ذرا حوالے کے ساتھ بتا دیجئے انشاءاللہ تاقیراتوں میں کبھی اس حدیث کو میں ضرور بتاؤں گا آج موقع الگ ہیں آج شام سے حرم میں دونوں حرمائن کے اندر لوگ اعتقاف میں بیٹھنا شروع ہو رہے ہیں پہلی تاقیرات شروع ہو رہی ہیں کل ہمیں انشاءاللہ وہ دن آ رہا ہے اس موقع پر اگر میں اعتقاف کے بارے میں نئی بولوں پورے سال کے بارہ مہینے میں بول کر کوئی فیدہ نہیں ہے کچھ بچے ہوں گے اعتقاف کو بیٹھنے والے آج انشاءاللہ ہو سکتا ہے کچھ لوگ بیٹھیں گے یہ ایک بار یاد دلا دیتا ہوں کیا کرنا ہے اعتقاف کی حالت میں سخت سے پہلی چیز بخوری اور مسلم کے ایک حدیث ہے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں وہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غور سے سننا میرے سات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعتقاف کیے رمضان کے شروع کے دس دنوں جرہ غور سے کب میں بھول کر نہیں بول رہا ہوں آپ سمجھیں گے مولی صاحب آخری درست ہے اس لیے بھول کے بول رہے ہیں نہیں شروع کے دس دنوں میں اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا جس چیز کو آپ ڈھون رہے ہیں اس میں نہیں ہے پھر آپ نے بعد کے دس دنوں میں اعتقاف کیا گیارہ سے لے کر بیس تک پھر آپ سے کہا گیا جو آپ ڈھون رہے ہیں اس میں بھی نہیں ہے پھر آپ کو یہ بتایا گیا جس چیز کو ڈھوننے کے لیے آپ اعتقاف کر رہے ہیں وہ ہے لیلت لیلت سبحان اللہ میرے بھائیوں اللہ کے لیے اللہ کے لیے اس رات کو مسمت کیجئے اللہ کے لیے تقریباً اسی پر چار سال یا اس کے آج سپاس لوگوں نے کیلکلیشن کیا ہے اللہ کا کیلکلیشن الگ ہے اللہ کا جو لفظ اللہ چاہتا تو بول دیتا اربع وثمانین سنہ کتنے اسی پر چار کو کیا کہتے ہیں اربع وثمانین سنہ نہیں اللہ نے اسہ نہیں کہا خیر من الف شہر اللہ کا لفظ کیا ہے یعنی اس کا لیمٹ نہیں ہے آپ اس کو مت کیجئے اسی پر چار سال میں ایک ہزار مہنوں سے بہتر ایک ہزار مہنوں سے بہتر رات لئیے کتنی بہتر ہے اللہ جانتا ہم کو کیا معلوم اس میں جو عبادت کی جاتی ہے وہ عبادت ایک ہزار مہنوں سے بہتر عبادت ہے سبحان اللہ اسے مت نس کرو اور شکریہ ادا کرو اللہ کا دوبارہ دو سال کے بعد اس طریقے سے اللہ یہ رات ہمیں عطا فرما رہا ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ نے اس کے بعد صحابہ سے کہا جس کو بھی یہ رات تلاش کرنا ہے اعتقاف کرنا ہے وہ رمضان کے تاک راتوں میں تاک کس کو کہتے ہیں بائیس چوبیس چھبیس اچھائیس ٹھیک ہے میں دیکھ میں سے آتا ہوں یہ لوگ میرے ساتھ ہیں یا کرنٹ میس ہو رہا ہے میرا تاک رات کس کو بلتے ہیں کیا تاک رات صرف رمضان کے آخر میں آتی ہے یا دوسری ٹیم پہ بھی آ سکتی ہے تاک کہتے ہیں ایک تین پانچ اس کو انگریزی زبان میں آڈ نمبر بلتے ہیں آڈ نمبر بولتے ہیں آڈ نمبر ہے یہ کوئی ہو سکتا ہے ان اللہ وطر یحب الوطر اللہ وطر ہے اور اللہ کو وطر پسند ہے اللہ اکبر ان اللہ وطر یحب الوطر اللہ وطر ہے ایک ہے اور وہی عدد اللہ کو پسند ہے ایک تین پانچ وہ پسند ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ حدیث ہے اس میں ہمیں تلاش کرنا ہے سبحان اللہ کس کو تلاش کرنا ہے لیلت الخدر کو ڈھونڈنا ہے ایک بار اور میں گزارش کرتا ہوں اللہ کے لیے گھر میں سو کر بھی بیس مت کرو مت سو اس رات کو بہت کچھ اس رات میں ہوتا ہے دعائیں قبول ہوتی ہیں رزق ملتا ہے یہ ایک سال کی پلانیم سب ہو جاتی سبحان اللہ اس رات کے اندر اسے مصنے کرنا انشاءاللہ یہ ایک بات دوسری چیز اس رات کو گزارنا کیسا ہے کیسا گزارنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کو کیسا گزارا کرتا یہ میں بولتا ہوں انشاءاللہ اور آپ کو بولنے کے لیے میں حدیثیں ڈھونڈا مجھے کچھ حدیثیں اس سال الگ ملی مجھے ملی ہو سکتا ہے آپ کو معلوم ہو پہلے سے اس رات گزرنے کے بعد اس کی علامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتائی اس دن جو سورج نکلے گا کیسا ہوگا سورج ہو تاقرات اگر گزری ہے اس دن کا سورج جو نکلے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ایسا ہوگا ہو کیسا ہوگا وہ سورج کیسا ہوگا تاقرات والا سورج دوسرے دن جو نکلتا ہے جی تاقرات کے دن آج تاقرات گزری صحیح مسلم میں ہے حدیث یہ صحیح مسلم کے حدیث ہے اللہ کے رسول نے فرمایا سورج ایسا ہوگا سمجھ لو یہ رات گزری ہے آج ہم کو ماشاءاللہ اور یہ بھی کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ تھنڈی بھی نہیں ہوگی الحمدللہ زیادہ گرمی بھی نہیں ہوگی اس رات کی ایک آنامت لا بارد ولا حر لا بارد ولا حر ایک دم تھنڈ بھی نہیں رہے گی اور ایک دم سبحان اللہ جی ہاں ایسا بھی نہیں رہے گا سورج کے بارے میں نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اس دن سورج کی شوائیں تیز نہیں رہیں گی سورج جب نکلے گا تیز نہیں رہیں گی شوائیں دھیمی رہیں گی ہلکی رہیں گی حدیث میں لد استعمال کیا گیا ضعیفہ کمزور رہیں گی شوائیں دیکھو کوشش کرو انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ آنے والے راتوں میں اس میں دو چیزیں ہمیں کرنی ہے آخری دس دنوں میں دو چیزیں ہمیں کرنی ہیں پہلی چیز انشاءاللہ اعتقاف کرنا ہے کیا کرنا ہے اعتقاف کرنا ہے اعتقاف کا میں مانا بولتا ہوں انشاءاللہ اور دو چیزیں اس کے بارے میں بول کر پھر اس رات کے بارے میں ایک سوال میرا باقی ہے کیسا نبی نے گزارا اس رات کو انشاءاللہ ہم ویسا گزاریں گے بولو نا اس رات کو نبی نے کیسا گزارا ہے صلی اللہ علیہ وسلم ہم ویسا گزاریں گے انشاءاللہ اس پر یہ مختصر سا درست ہم ختم کرتے ہیں اعتقاف کا مانا ہوتا ہے انقطاع الانسان عن الناس لیتفرغ لطاعت اللہ عربی کا ایک اچھا سا لفظ ہے الحمدللہ لوگوں سے کٹھ کے ایسا جائز نہیں ہے ہمارے پاس ہمارے پاس لوگوں میں مل کے رہنا ہے یہ ایک موقع ہے پوری زندگی میں جہاں ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کٹو لوگوں سے کٹ کے انقطاع الانسان عن الناس لوگوں سے کٹ کے یہ بات ذہن میں رکھنا لیتفرغ لطاعت اللہ اللہ کی جم کر عبادت کریں گے اس نیت سے لیلت الخدر کو ڈھونڈنے کے لئے شب قدر کو ڈھونڈنے کے لئے آپ اعتقاف کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ اب یہاں بیٹھ کر بھی ادھر پانچ بیٹھے ہیں ادھر پانچ بیٹھے ہیں ادھر کے ادھر کے مل گئے ٹھیک ہے بات کر سکتے ہیں پوچھ سکتے ہیں کیا کی بس اس میں ہو سکتا ہے انشاءاللہ یہاں بیٹھ کر تم کیا کام کر رہے ہو کیا ڈگری پڑے ہوئے ہو پوری جنم کنڈلی ان کی ان کو اب یہاں بیٹھ کر اگر آپ وہ نہیں کر رہے ہیں جو مقصد ہے تو پھر بیٹھ کے فائدہ نہیں ہے میرے بھائی ایک وقت میں دیکھا یہاں پر کچھ لوگ بیٹھ کے ایک ایک دن ایک ہوتل سے منگا رہے ہیں آج حمزہ کا آئے گا فلان فلان کا آئے گا فلان فلان کا آئے گا موج ہو گئی ہے نہیں ہوتا اعتقاف کا مانا ہی ہے دنیا سے کٹ کے سوچ کر دیکھو جنازے کی نماز میں شرک نہیں ہو سکتے آپ نماز جنازہ کو نہیں جا سکتے آپ باہر اعتقاف کی حالت میں بیٹھے ہیں نماز جنازہ کے لئے باہر نہیں جا سکتے آپ آپ کا اعتقاف ختم ہو جائے گا آپ کا اعتقاف ختم ہو جائے گا ایسی صورت حال میں یہاں جب ہم بیٹھ کے اعتقاف کر رہے ہیں کرنا کیا ہے اعتقاف کی اندر بیٹھ کر ہمیں سبحان اللہ سب سے پہلے قرآن پڑھو کسر سے پڑھو قرآن اللہ نے موقع دیا ہے سبحان اللہ اللہ نے موقع دیا ہے قرآن اچھا پڑھو اگر قرآن پڑھنا نہیں آتا ایسے لوگ اعتقاف کو بیٹھے ہیں ذکر کرتے رو سب سے اچھا ذکر ہے لا الہ الا اللہ سبحان اللہ کسر سے ذکر کرو یا پھر کچھ بھی نیکی کا کام آپ وہاں بیٹھ کر قرآن کی تلاوت ذکر الہی کچھ بھی اچھا کام کرو تجارت کی گفتگو نہیں کوئی تجارت کی گفتگو نہیں یہاں بیٹھ کر بھی فون میں ڈیلنگ آنے کرتے رہنا جیہاں کوئی تجارت کی گفتگو نہیں یہ اعتقاف کا میں چھوٹا صحیح بولا ہوں بڑی بڑی باتیں ہیں سمجھنے کے لئے میں سمجھتا ہوں اتنا کافی ہے ایک ساحل مجھے پوچھے میں آٹی نگر میں رہتا ہوں یہاں اعتقاف کو بیٹھ سکتا ہوں کیا اور کیا کھانے کے لئے بتانے اٹھ کے باہر جا سکتا ہوں کیا وہ بولا نہیں جہاں وہیں بیٹھو جا کر سبحان اللہ اور کھانے کا انتظام کسی کو کرواؤ کوئی لاکر تمہیں پہنچائے اس کے لئے بھی تم باہر جا کر اگر تو اعتقاف کا مطلب نہیں رہے گا یہ پہلی چیز ہے کرنا ہے ہمیں ایک آخری عشرے میں مغرب کے بعد ہمارا ٹینٹ دالنا ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے فجر کی نماز پڑھ کر ٹینٹ کے اندر جانا ہے اور باہر کب نکلنا ہے واپس بولو بھئی میں پوچھا دی تو تمہیں دنیا کو چلے آتے ہیں سورج نکلے بعد کب نکلے بعد بولو بھٹے ہمیں کب نکلے بعد چان دکھا بات کونسا چان رمضان کا چان نہیں کونسا چان شوال کا چان شوال کا چان عید کا چان سبحان اللہ لوگ ہم مثال دیتے ہیں نہیں اس کے بعد ہمیں نکلنا ہے اللہ تعالیٰ صحیح اعتقاف کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے سبحان اللہ ایک لفظ سن لیجئے اڑ جائیں گے انشاءاللہ لیلت القدر میں دعا جو پڑھنی ہیں آپ سب کو آتی ہے الحمدللہ اللہ ہمیں عفو تحب العفو یہ پوچھ کے اما عائشہ نے معلوم کیا اگر مجھے مل گئی یہ رات میں کیا دعا کروں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی رسول اس رات کو کیسا گزارتے تھے حدیث پڑھتا ہوں من قام لیلت القدر جو لیلت القدر قیام کی حالت میں گزارے گا کس حالت میں قیام کی حالت قیام بولتے کھڑے ہونا قیام کی حالت میں گزارے گا اس کے گناہوں کی مغفرت ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ قیام کب کریں گے آپ نماز پڑھیں گے تو نا نماز پڑھیں گے اللہ کا شکر ادا کیجئے بنگلور کی کچھ چنندہ مسجدوں میں میں بڑھا کے نہیں بھول رہا ہوں یا میں اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کچھ مسجدوں میں سے ایک یہ بھی مسجد ہے اللہ کا شکر ہے جہاں قیام اللہ کے کرم سے اللہ حافظ صاحب کو صحت ادا فرمائے اور طاقت اللہ ادا فرمائے الحمدللہ دھائی گھنٹے کے قریب ہوتی ہے اور زیادہ ہی ہوتی ہوگی نا الحمدللہ بارہ بجے کے قریب قریب شروع ہوتی ہے ساڑھے بارہ کے قریب اور ساڑھے تین تک چلتی الحمدللہ یہی سنت ہے یہی طریقہ ہے الحمدللہ اللہ تعالی ہمیں ایسے حفاظ کو دیا ہے اور بھی ہیں الحمدللہ ان میں سے یہ بھی ایک ہیں الحمدللہ اتمنان سے جو قیام ہوتا ہے اس میں آپ کھڑے ہیں انشاءاللہ شروع میں صرف یہاں کھوٹا سا ایک درس ہوتا ہے قیام کے مقابلے میں درس بہت کم ہوتا ہے اس کے بعد ساری رات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو معلوم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازِ ترابی جس کو ہم کہتے ہیں صرف تین دن ہی پڑھائی اب وہ تین دن بھی نبی نے جو پڑھائی یہ تاخراتوں میں ایسا پڑھایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو در ہونے لگا کہیں سہری نہ چھوٹ جائے ہماری کہیں ہماری سہری نہ چھوٹ جائے اس لئے انشاءاللہ اس رات کو قیام میں دعاوں میں انشاءاللہ اچھے کاموں میں اللہ ہمیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ ہم سب کی اللہ صحتوں کی اللہ حفاظت فرمائے اللہ تبارک و تعالی سستی سے بچائے اللہ تلاوت کا حق عبادت کا حق اللہ ہمیں آدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وصل اللہ علیہ وآلہ وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ